دی سائنس پارٹ سالہ آپ آج آپ کے لیے ایک ایسا ٹاپک لے کے آئی ہے جو آپ کے بی ایچیو ایم سی انٹرینس میں لگ بک حصہ آ راتا ہے آپ کے جینو ایم سی انٹرینس میں آئی ایٹی جیم میں نیٹ جی آر اف کے لیے اور گیٹ اگزامز کے لیے بہت ہات 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 ٹاپک ہے یہ تو آج سائنس پارٹ سالہ آپ کے لیے پڑھائے گی گرو بلوسٹی اینڈ فج بلوسٹی اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں سب ہی سے کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں وہ اس یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر دیں اسا بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں جس سے کہ آنے والے سارے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ان کو ملتے رہے ہیں ٹھیک ہے بچوں تو سائنس پاس شالہ اسٹارٹ کرتی ہے گروپ بلوسٹی اور فیج بلوسٹی ہم نے اپنے پچھلے کچھ ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا جب کوئی پارٹکل موگ کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب پارٹکل موگ کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کا ایک بیو ڈیفنیٹ بیو لیند کا ایک بیو اسوسیٹ ہوتا ہے اس پارٹکل کا مومنٹم پی ہے اور یہ مان لیتے ہیں ہم یہ کیا ہے آپ کا اس بیو کا بیو لیند لیمڈا ہے جب ایک پارٹکل موگ کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتی ہے ایک بیو اسوسیٹ ہوتی ہے ہم نے آپ کو بیو میں بتایا ہے پچھلے بیو میں بتایا ہے اگر وہ بیو کسی نے نہیں دیکھا ہے تو ہم اس کا لنک ڈسکرپسن باکس میں دے دیں گے جسے کہ آپ وہ بیو دیکھ لیں ٹھیک ہے بچوں تو یہ جب پارٹکل موگ کرے گا تو کیا ہوگا یہ بیو اسوسیٹ ہوگی اور جو یہ بیو اسوسیٹ ہوگی اس کا جو ہم بیو لیند مان لیتے ہیں لیمڈا ہے یہ لیمڈا اور پی ایک دوسرے سے کیا ہوتے ہیں ریلیٹ ہوتے ہیں کیسے ریلیٹ کرتے ہیں وہ دی براغلی سر نے بتایا تھا دی براغلی سر نے جو ہائپو تسس دیا اس میں دیا تھا پی کل ٹو ایچ بائی لیمڈا ٹھیک ہے تو مومنٹم پی پارٹکل کا اور لیمڈا جو بیو لیند اس کے ساتھ اسوسیٹ ہو رہی ہے جو پارٹکل موم کرتا ہے تو ان کا ریلیسن جو آتا ہے پی کل ٹو ایچ بائی لیمڈا ایچ کیا ہے آپ کا پلینگ کانسٹینٹ کیا ہے پلینگ کانسٹینٹ ٹھیک ہے بچو یہ ہم آپ کو اپنے پیچھلے بیڈیو میں بھی بتا سکتے ہیں بتا چکے ہیں پیچھلے بیڈیو میں ہم نے آپ کو ایک بار یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو بیو جو اسوسیٹ ہوتی ہے پارٹکل کے ساتھ جو پارٹکل موم کرتا ہے تو جو یہ بیو اس پارٹکل کا inherent property ہے اگر یہ پارٹکل کا inherent property ہے تو یہ بیو کا velocity اور یہ پارٹکل کا velocity equal ہونا چاہیئے تھا لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ پارٹکل کا velocity اس بیو کی velocity کے برابر نہیں ہے ٹھیک ہے تو کتنا آیا تھا جو بیو کا velocity آیا تھا بیو velocity جو بیو کا velocity آیا تھا وہ half آیا تھا کس کے particle کے velocity کس کا particle کا velocity کا half آیا تھا ٹھیک بچوں half آیا تھا اس کا مطلب کیا ہے کہ دی براؤگلی ہائیپوثیس گلت ہے ہمیں تو یہی لگے کہ دی براؤگلی ہائیپوثیس دیا وہ wrong ہو گیا لیکن نہیں یہ wrong نہیں ہے یہ بالکل بھی wrong نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو بیو ہم single بیو کو اس طریقے سے ماننا ہے ہو سکتا وہ اس فارم میں نہ ہو لیکن بیو پارٹیکل کے ساتھ associate ہو رہی ہے یہ ہم آپ کو اپنے پچھلے کچھ ویڈیوز میں جب میں quantum mechanics barn to adulthood جو ٹائٹل پڑا ہے ان میں بتایا ہوں لیکن یہ کئی سارے experiment میں پتا بھی چل گیا کہ یہ جو پارٹیکل موگ کرتا ہے تو آپ کا ایک بے براؤسیت ہوتی ہے لیکن ڈی براؤگلی نے جو بیبلنس دیا کیا یہ بیبلنس lambda equal to H upon P کر کے کیا یہ lambda اور بلکل اتنا ہی آتا ہے جتنا ہم مانتے ہیں نہیں بلکل نہیں لیکن اب کیا ہے پرابلم یہ آئے گا جو ہمارا lambda جو lambda وہ ڈی بیس اور جنمر جو experiment کیے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ جو electron جو بیب کی ٹائپ میں چل گا ہے وہ electron کا جو velocity انہوں نے اس فارمولے سے calculate کیا تو exactly وہی آیا جو ہمارا ڈی براؤگلی hypothesis سے آنا چاہیے تو ڈی براؤگلی hypothesis تو ٹھیک ہے بچو لیکن پرابلم کہاں پہ ہے پرابلم یہ ہے جو بیب کا جو ہم فارم کنسیڈر کر رہے ہیں کیا یہ فارم صحیح کنسیڈر کر رہے ہیں کیونکہ اگر difference آ رہا ہے تو difference آنے کی سیدھی سی وجہ ہے کہ ہم فارم کو ٹھیک سے نہیں کر رہے ہیں جو actual فارم ہے تو بچو یہ جو پرابلم تھا وہ پرابلم میں آپ کو پچھلے بار بھی ہوتا ہے کیسے سارٹ آؤٹ ہوا یہ پرابلم سارٹ آؤٹ ہوا دیکھئے کیسے جیسے کی ہم ایک پارٹ کل کے ساتھ جو بیب اسوسیئٹ ہو رہی ہے مان لیتے ہیں یہ اس پارٹ کل کے ساتھ وہ ایک ریجن ہے اس پارٹ کل کا جو ریجن ہے اس پارٹ کل میں ایک تو یہ بیب ہو رہی ہے اس کے آس پاس کے ریجن میں ایک مان لیتے ہیں یہ بیب اسوسیئٹ ہو رہی ہے ہو سکتا ہے ان کا لیمڈا تھوڑا بہت different ہو اس کا لیمڈا اس کا لیمڈا یعنی کی دونوں کا بیب لند الالہ الگ ہو لیکن جب یہ دونوں بیب سپر ایمپوس کریں گی ایک دوسرے کو تو کچھ اس ٹائپ کا فگر بنے گا ہمارا اس ٹائپ کا بنے گا تو ہم ایک ایک مان لیں گے بچو اس طریقے سے ایک بیب پیکٹس بننا ہے ایک سوری یہاں پہ اس طریقے سے ہونا چاہیئے تھا بچو تھوڑا سا فگر بنانا میں پرابلوم ہو جاتا ہے تو اسے آپ کنسیڈر نہیں کریے گا ٹھیک بچو یا میں آپ کو اس طریقے سے بتا دیتا ہوں یہ ایک بڑا سا بننا لیتے ہیں ایک بیب پیکٹ ٹائپ کا کچھ بنا لیتے ہیں مجھ پہ ایک 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 ٹھیک سے بڑھ نہیں پا رہا ہے لیکن میرا کہنے کا آپ سمجھئے گا ایک اس طریقے سے بنا لیتے ہیں اس طریقے سے یہ سب اس طریقے سے بنا لیتے ہیں ٹھیک بچو تو یہ تھوڑا سا figure ٹھیک نہیں بننا ہے آپ اسے کنسیڈر نہیں کریے گا ٹھیک ہے تو وہ ہم آپ کو بتائے تھے کہ جو particle کا velocity ہے particle کا velocity جو particle کا velocity ہو گا ہم لوگوں کا particle کا velocity وہ wave کے velocity کے اقل ہونا چاہیے تو ہم نے دیکھا کہ وہ wave velocity کے اقل نہیں ہے تو ہم نے کیا کہا کہ جب یہ دو wave آپس میں سپر امپوز ہوتی ہیں تو دونوں wave مل کر کچھ اس type کا wave بنائیں گی کچھ بھی بنائیں گی ایک پیکٹ بنائیں گی ایک region بنائیں گی اس type کا جو region بنے گا اس type کا جو region بنے گا اسے ایک کیا بولتے ہیں بچو ہم بولتے ہیں wave packet کیا بولتے ہیں wave packet wave packet بولتے ہیں ٹھیک اب یہ wave packet ہمارا ہوگا اس کے اندر جو wave ہے اس کا مان لیجے یہ point ہم دیکھتے ہیں یہ تو animation نہیں ہے جب ہم animation دیکھتے ہیں تو یہ آگے آگے بڑھتا جاتا ہے اور ادھر ادھر ہم velocity کو دیکھتے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جو wave کا velocity ہوگا اور یہ جو wave packet کا velocity ہوگا یہ کیا ہوگا جو wave packet کا اگر ہم ایک node یہا بڑھتا جائے گا ٹھیک بچ تو جو ہمارا wave packet کا velocity ہوگا that will be different from the velocity of wave تو ہم دیکھے جب ہم نے دیکھا velocity کو calculate کیا تب پتہ چلا یہ wave packet ہے اس کا velocity زیادہ ہے کس سے اس کے velocity سے یہا پہ ہمارا problem کیا ہوا solve ہونے میں جب particle move کرتا ہے تو اس کے ساتھ wave associate ہوگی اس کے جو region ہوگا ایک آس پاس کا region ہوگا اس میں اور بھی waves ہوں گی وہ waves جب سپر امپوش کر لیتی ہیں تو یہ کیا بناتی ہے wave packet بناتی ہے جو wave packet کے اندر wave ہوتی ہے resultant wave ہوتی ہے اس کا velocity اور wave packet کا velocity وہ الگ ہوتا ہے لیکن wave packet کا velocity جیسے wave اس velocity سے جیسے ہم کیا بھولتے ہیں پھیج velocity بھولتے ہیں بچوں اس wave کی velocity کو پھیج velocity ہے جو group ہے بنا رہا کیا کہلاتا اس کا group velocity کہلاتا ہے تو ہمیں پس چل گیا کہ group جو waves پھارٹکل کا velocity ہے وہ group wave کی velocity کو equal ہو جاتا ہے بچوں تو یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ ہم فارم consider کر رہے تھے wave کا وہ فارم ہم الگ ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیئے تھا اس طریقے کا فارم کو consider کرنا چاہیئے تھا ٹھیک ہے تو wave ایک یہ بیپ پیکٹ کا velocity ہو گ گ group velocity group آپ waves مل کر بنائیں گ گ گ گ گ گ گ group velocity اور یہ آپ کا کیا 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 velocity phase velocity آپ دیکھئے ہم آپ کو prove کر کے دکھاتے ہیں کہ group velocity اور phase velocity ٹھیک ہے کیا group velocity ہے جو wave packet کا کیا particle velocity equal ہے یا نہیں دیکھیں group velocity کا formula ہے derivation کرنے by 1 by 2 کر کے پھر resultant پہ جو آتی ہے وہ اس کا ہوگا by 1 plus by 2 تو پورا derivation کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم derivation پہ نہیں جا رہے ہیں تو جو formula آتا ہے group velocity کا وہ آتا ہے d omega upon d k ٹھیک ہے اور جو phase velocity کا آتا ہے omega upon k ٹھیک ہے بچو آپ کا group velocity کا کیا آتا ہے d omega upon d k phase velocity ka omega p k یہ exam میں بہت important ہے کہ d omega upon d k اور b p کا ہوتا ہے جو phase velocity ہے وہ آپ کا ہوتا ہے omega upon k ٹھیک ہے بچو اب ہم بات کرتے ہیں کی کیا جو part کے لئے d omega upon d k omega کیا ہوتا بچو 2 pi new ٹھیک ہے اور k 2 pi lambda ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے ہم جانتے energy ہوتا energy equal to h new ٹھیک ہے اور آپ کا p equal to کیا h by lambda اب ہم یہاں پہ اس والے فارمولے میں رکھ سکتے ہیں تو جو b g ہوگا b g یہ کیا بن جائے گا d h new یہ 2 pi new 2 sorry d 2 pi new upon d k کی جگہ ہم رکھ دیں گے 2 pi by lambda ٹھیک ہے اب new کی جگہ ہم کی رکھیں گے یہاں سے new k to ہمارا ہوگا e by h ٹھیک ہے اور یہاں سے lambda کیا ہو جائے گا آپ ka hy p ٹھیک ہے تو جو اس میں رکھیں گے تو ہمارا کیا بن جائے گا یہ سب new کی جگہ یہ رکھیں d e upon d p یعنی جو آپ کا group velocity ہے اس کا formula کیا ہوتا d e upon d p بھی ہوتا ہے اور d omega upon d k یعنی کہ اس کا converted form ہے ٹھیک ہے اس ہی کا ایک فارم ہے اب آپ کو proof کر دکھاتے ہیں کیسے particle velocity group velocity کی برابر ہوتا ہے دیکھئے اگر classical mechanics میں جو particle half m b square ٹھیک ہے ہم m سے ایک بار multiply کر لے رہے ایک وار divide کر دی رہے بات تو m b کیا ہوتا ہے p p square upon 2m p equal to m b تو یہ p square upon 2m ٹھیک ہے اور یہ آپ m b رکھا گیا ہے ٹھیک یہاں پہ رکھتے group velocity group velocity equal دی اپان dp یہی تو بتایا تھے تو b g equal to d اپان dp کر دیا e ہمارا کیا بتایا تھا اگر کوئی particle classically move کر رہا ہے p momentum سے تو اس کا energy کیا ہو گا اب یہاں بتایا تھا p square upon 2m ٹھیک ہے ہم کیا کر دیں گے p square upon 2m اب p کے 2m into p square کیا ہو جائے 2 into p 2 سے 2 cancel ہو گیا یہاں سے دیکھیں آپ b g equal to p upon m یہ بچا ہمارے پاس تو آپ کا vg equal to p ہم جانتے p m into b upon m کی جگہ m to vg equal to b آپ دیکھیں آپ گروپ velocity ہے جو بے پیکٹ velocity کیا ہو گیا آپ کا particle کی velocity کے equal ہو گیا یعنی ہمارے سامنے کیا problem تھا problem یہ تھا بچوں کہ جو ہم consider کر رہے تھے کہ particle move کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتی ہے بے associate ہوتی ہے لیکن جو بے associate ہوتی ہے اس کا ٹھیک سے فارم جو actual فارم ہے وہ consider نہیں کر رہتے تو آپ کو یہاں سے پتہ چلا آئے کہ بے کے ساتھ اور بے associate ہوتی تو resultant ویب بنتی ہے اس میں جو envelope type کا بنتا ہے اس بے packet بولتے ہیں اس بے packet کا velocity actual میں کیا ہوتا ہے particle کی velocity کل ہوتا ہے ادھر وائز آپ بے velocity جو کہ group velocity اور phage velocity یا بے velocity یہ بہت جیدہ آتا ہے اس کا numerical question mostly exams میں تو ہم یہ سارے numerical جو آپ نیٹ میں گیٹ میں جیسٹ میں اور آپ کا بے چوئے سینٹرنس میں آئے ہوئے ہیں وہ اگلے ویڈیو میں جو کہ آج ہی میں سوٹ کروں گا سام تک اپلوڈ کر دوں گا اس میں دیکھتے ہیں تو بچوں دھنیواد آپ کا بہت بہت ہمارا lecture سننے کے لئے اور پلیز ہمارا چینل کو promote کر دیجئے گا بیل ایکن دبا دیجئے گا سسکرائب کروا دیجئے گا اپنے ساتھیوں کا ساتھ کریے کریے گا ٹھیک ہے بچوں تو دھنیواد